اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دو اسے بخیر وافیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام رزوی شیئر کا بابا جی کے شیئر کا میڈیا کے اوپر لائیو انٹرویو لائیو پروگرام کے اندر کمال ہی کر دیا ہے بابا جی کے شیئر نے وہ مکمل انٹرویو بھی شیئر کریں گے جو کہ انہوں نے فورٹی ٹو نیوز کو دیا ہے اسے پہلے روہی نیوز نے بھی بہت شاندار قسم کی تحریک لبائک پاکستان کو کوریج دیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں آپ کے ایک لائک سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کھا لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ باخبار رہے سکے اور حالانے والی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہے آپ سب کو معلوم ہے کہ آٹھ فروری کو تحریک لبائک ملک پاکستان کی اندر عام انتخابات ہیں آٹھ فروری سے پہلے سات فروری کو چھوٹی ہے آٹھ فروری کو پھر الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن کا بھی حتمی فیصلہ ہے کہ آٹھ فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تحریک لبائک پاکستان کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تخت پر ہو تو کمنٹ سیکشن میں ٹی ایل پی ضرور لکھے گا چلیے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ایک تو کوریج ہے روحی نیوز کی اس کے بعد وہ انٹرویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سے گزارے شیئر کے ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھیں تو بتائیں ملتان میں الیکشن دوہزار چوبیس کی گہمہ گہمی این ایک سو پچاس سے ٹی ایل پی کے امیدوار محمد حسین بابر بھی امیدان میں اتر آئے ٹی ایل پی امیدوار محمد حسین بابر ایڈوکیٹ کی روحی سے خصوصی گفتد جنرل الیکشن دوہزار چوبیس جو ہیں وہ بلکل قریب آگئے ہیں اور اس حوالے سے گہمہ گہمی جی پی جو ہے وہ ہر شہر میں عروج پر نظر آتی ہے بات کریں ملتان سے ہلکہ این ایک سو پچاس سے تحریک لبیگ پاکستان کے جو امیدوار ہیں محمد حسین بابر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے بڑی پارٹیاں میدان میں ہیں اور ساتھ میں تحریک لبیگ کے بھی آپ امیدوار ہیں کیا منشور ہے عوام کو کیا میسے دینا چاہیں گے تحریک لبیگ پاکستان کا منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام اس لیے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا اور اب ہم پر فرض ہے کہ ہم پاکستان کی ہر طرح سے حفاظت کریں اور جو پاکستان کی عوام ہے اس کے لیے ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ تبارت اللہ کوئی بھی ایسا قدم جو جس سے ہماری قوم کو کوئی دکھ پہنچتا اور اپنی قوم کی تمام مشکلات حل کرنے کے لیے پوری طرح ہم متحد ہو کر کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیونکہ یہ بات ہی اسلام کی ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ کی ہے اور ہمارے بابا جی خادم حسین رضیو صاحب اور سعید حسین رضیو صاحب نے بھی یہی پیغام دیا گلی گلی کچھا کچھا میں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پیرا دینا ہے تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم پر پیرا دینا ہے اور پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان مقاصد کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے پاکستان سے مہنگائی بے روزگاری بے اہجائی فہاشی ختم کرنے کے لیے ہم نے جسجو کرنی ہے اللہ وحدہ اللہ شرکہ میں عزت دے میں اپنے حرکے کی عوام سے اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں جس مقاصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا وہ مقاصد انشاءاللہ پورے کریں گے آٹھ فروری کو جتنی بھی عوام ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے اس حوالے سے بھی اپنی تحریک لبیق پاکستان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے وہ تمام اپنے حلقے کی عوام سے حفیل بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے تمام امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور ایک الیکشن کی جو گہمہ گہمی ہے وہ بھرپور انداز سے جاری ہے چودہ کے چودہ تیس کی تیس اللہ کی بارگاہ میں ہمیں امید ہے اگر ہمارے ساتھ وہ نہ کیا گیا جو سابقہ الیکشن میں ہوا تو ہم سرپرائز دیں گے چودہ میں سے تیس میں سے کتنی یہاں تو آپ کوئی بڑا کل پلیئر بھی نہیں کھیل رہا مطلب ساتھ بھائی بھی باہر ہیں ہم ہیں نا ہم ہیں نا اپنے قائد کے رمائے خریف کو حرائیں گے انشاءاللہ حراؤں گا واہ واہ